بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو پہلے یہ معذرت کہوں گا کہ بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں کیا ملفوزات اشارت فرماؤں گا وہ کہتے ہیں کہ چھ پی دی اور چھ پی دی کا شروع بات لیکن ایک عام فہم بات جو تقریباً پانچی چٹی کا سٹوڈنٹ بھی جانتا ہے کہ سنتالیس میں پاکستان بنا جائے سپیتہ آج بڑھتا کیا تیتر میں یہ موجودہ آئین پاکستان کو دیا گیا جس کو ہر تبقیفی کر مانتا ہے اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و حدیث کے منافع نہیں ہوگا یہ پاکستان سٹوڈی کے سٹوڈنٹ بڑھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بات اسی کتاب تک محدود ہے پچھتر سے لے تیتر سے لے کر آج تک تقریباً فیفٹی ون سال ہو گئے کوئی بھی پاکستان میں ایک دو تین ایسے قوانین نہیں بتا سکتا جس میں چینجنگ اسلام کے مطابق کی گئی ہے وہی پرانا سسٹم ایک دن میں بیجنے کے بل میں کس کے بل میں دیکھ رہا تھا کہ بل میں وہاں فائنڈ کی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیمنٹ نہ کی تو آپ کے خلاف انیس سو دس کے قانون کے مطابق کا ہوا ہی ہوگی سنتالیس میں پاکستان بنا ہے موجودہ پاکستانی کے خلاف کا ہوا ہی ہوگی انیس سو دس کے قانون کے مطابق محضرت چاہتا ہوں کرسیوں پہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جو بڑے حضرات اب تشریف لائے ہیں تو نوجوان خود ان کے لیے یہ کرسیاں جو ہیں وہ خالی کر دے تو بہت مربانی ہوگی نوجوان خود اس چیز کا احساس کریں ہمارے بڑے احباب جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کے لیے کرسیاں خالی کر دیں بہت شکریہ جگہ اب تنگ پڑ رہی ہے لیکن مجبوری ہے اس لیے نوجوان یہ قربانی دیں بہت شکریہ تو محضر سامین کہ جب ایک آن سال میں کوئی بھی قانون اسلام کے مطابق نہیں بنایا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے پاکستان بنانے کا مقصد ہی کیا تھا سادہ سی الفاظ میں کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان بنانے کے نام پر دھوکہ کیا گیا ہے اور آج بھی اسی دھوکے میں چل رہا ہے جو بندہ دھوکے میں چلے گا وہ دھوکے سے ہی کٹ ٹھوکر کائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ یہ میرے دعائیں طرف جو شیرا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہین السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذتِ آشوب نہیں بہرِ عرب میں وہ لذتِ آشوب نہیں بہرِ عرب میں وہ شیرہ جو ہے مجھ میں وہ تفان کدھر جائے ہر چیز ہے بے کافلا وزاد وراحلا اس کوہ بیابان کا خودی ہاں کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمد آیاتِ الٰہی کا نگہبان کدھر جائے ہم جس ماحول میں آج کٹے ہوئے اس کی مناسبت سے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یہ رسوائیں ہوتی جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں قائدین اسلام آمباد کے ہمارے اقابر اور ہماری جماعت کے مرکزی جرنس فری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور ہمارے جتنے یوسیز کے احباب تشریف لائے ہیں ایک بات تو یہ واضح ہے کہ اس وقت ہم ایک جو مکھی لڑائی کے اندر پڑ چکے ہیں ہمیں صرف یہ نہیں کہ جماعتی سطح پر سیاسی اختلاف اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فتنے روز بروز سر اٹھا رہے ہیں ہماری جماعت اس کا بھی مقابلہ کرتی ہے اور ہر وقت اس مقابلے کے لئے تیار رہتی ہے اور یہ مقابلہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اگر ہم اپنی تاریخ کی طرف جائیں تو مجدد الفسانی سے لے کر شاہ بلی اللہ اور محدث عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز دہلوی اور اس کے بعد آنے والے ہم اٹھارہ سو اکتیس کی مارکہ باراکوٹ کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی طرف آ جائیں تو اٹھارہ سو ستاون کے بعد وہاں بھی ہمیں ایک شکست ہوئی تھی لیکن ہمارے اقابر نے ایک حکمت عملی واضح کر کے ایک نئی انگڑائی لی اور اٹھارہ سو چیاسٹھ کے بعد دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک ادارہ قائم کیا ہمارا مقابلہ اس وقت بھی ساری باطل قوتوں کے ساتھ چلتی رہی اٹھارہ سو اسی کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے پھر اسی کے بعد ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے یہ اٹھارہ سو اسی کی بات کرتا ہوں اس فتنے کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے غلام احمد قادیانی نے تو شروع شروع میں صرف یہ کہا کہ مجھے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں پھر کہا الہام ہو رہا ہے پھر کہا میں مسیح مہود ہوں پھر کہا کہ نہیں میں امام مہدی ہوں مسیح مہود ہوں پھر کہا کہ میں زلی نبی ہوں پھر کہا میں بروزی نبی ہوں یہ سارا جو پراسس تھا یہ اٹھارہ سو نوے سے لے کر انیس سو دو تک یہ پراسس ہو گیا کبھی زلی نبی بنا کبھی بروزی بنا کبھی مسیح مہود بنا انیس سو دو کے اندر اس بے ایمان نے جب کہا کہ میں نبی ہوں اس کے بعد انیس سو آٹھ میں یہ مردار ہوا پھر اس کے بعد اس کے خلیفے شروع ہوئے ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ چلتا رہا اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین وہ انیس سو چودہ تک چلا ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ چلتا رہا انیس سو چودہ میں وہ مر گیا پھر اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود آیا وہ اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ چلتا رہا انیس سو پینس سٹھ تک وہ چلتا رہا انیس سو پینس سٹھ کے اندر ان کا ایک اور خلیفہ آیا جس کا نام مرزا ناصر تھا وہ انیس سو انیس سو چودہ تک چلتا رہا اسی مرزا ناصر کے دور کے اندر پھر ہمارے علماء کی جو تحریک تھی وہ زوروں پر ہوئی اور انیس سو چودہ تر کے اندر کا دیانیت کا مسئلہ حال ہوا انیس سو تریاسی میں یہ مرا اس کے بعد ایک اور خلیفہ آیا اس کا نام مرزا طاہر تھا دو ہزار تین کے اندر وہ جب مردار ہوا پھر ابھی خلیفہ مرزا مسرور ہے جو اس وقت مفرور ہے ہمارا مقابلہ اس ضروریت کے ساتھ چلتا رہے گا جب تک علماء حق انشاءاللہ اس اسٹیج کی اوپر موجود ہیں جب تک علماء حق کے اندر تم ہے اس کا دیانیت اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں ان کے تامن کرنے والے ان کی ہمنوائی کرنے والے ان کے سہولتکار انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ چلے گا اور یاد رکھیں ابھی ہم میں نے پہلے بتا دیا ہے ہماری لڑائی چومکیش ہو چکی ہے ہم کون کون سی طرف سے مقابلہ کریں ادھر سے نیا کٹا کھل گیا ہے پہلے سے کٹے ہمارے کھلے ہوئے ہیں اللہ خیر کرے ان کٹوں کو باننے کے لیے انشاءاللہ تھوڑی سی جرد کا اور بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہماری جماعت کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آمان الحمدللہ رہا لگے